اشارہ کی ہے کہ سیول سیسائیٹی کو ایکٹیویٹ کیا جائے اور وہ سیول سیسائیٹی جو ہے ان ریٹرن اپنی گورنمنٹ کے اوپر پریشر کریئٹ کرے گی کہ آپ بھارت کے مظالم کے حوالے سے آواز اٹھائیں کچھ سیول سیسائیٹی بھارت کے اندر بھی آواز بلند کر رہی ہے ارندتی روئے ایک جانی مانی انٹرنیشنلی رناؤنڈ رائٹر ہیں بھارت میں وہ بھی جنوسائیڈ کی بات کر رہی ہے وہ بھی اس نسل کشی کے حوالے سے بات کر رہی ہیں ائر دکھا رہی ہے ان کو بھی اور باقی جو بھی سیول سیسائیٹی ہے ان کی طرف بھی کیا پھر بھی ایسے اقل مند لوگوں کی جو بھارت کے اندر موجود ہیں اور جو کسی طریقے سے مظالم کو نہیں دیکھنا چاہتے ان کی آواز بلند کرتے رہنا ضروری ہے کیا وہ انٹرنیشنلی کوئی امپیکٹ کر رہی ہے بھارت میں ایک انقلاب کی ضرورت ہے اس وقت جو یہ انتہا پسند حکومت ان کے اوپر مسلط کی گئی ہے یہ بھارت کے لوگوں کی نمائنگی نہیں کرتی اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ انتہا پسند ان کے اوپر مسلط رہے تو کچھ عرصے کے بعد بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا وہاں جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کی بار بار بات کی جا رہی ہے اور وہاں بہت سے ایسی ریاستیں ہیں جو بھارت کی ان انتہا پسندانہ پالیسیوں سے شدید مخالفت کرتی ہیں اس کی شدید مخالفت کرتی ہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں یہ ان کا سیاسی عمل ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اس حکومت کو تبدیل کر دیں یا اس سوچ کو کچل دیں ورنہ یہ ہے کہ خطے کو تو نقصان ہوئی رہا ہے مسلمانوں کو تو نشانہ بنایا ہی جا رہا ہے لیکن بھارت خود بھی محفوظ نہیں رہ سکے گا رہا ہے رہا ہے رہا ہے